موسیقی پرش کرمیوں کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہے لیکن مہلا کرمیوں کی سنکھیا میں بھی تیزی سے بڑوتری ہو رہی ہے مہلا اور پرش روزانہ آٹھ سے دس گھنٹے دفتر میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر سال تقریباً دو ہزار سے دو ہزار پانچ سو گھنٹے دونوں ساتھ میں بتاتے ہیں جہاں اتنے سمیں ساتھ کام کرتے کرتے باتوں اور دوستی کا ایک سلسلہ کام ہوتا ہے وہیں دوسرے کسی بھی شیطر کی طرح یہاں بھی غلط فہمی اسہمتی آروپ پرتیاروپ اور اس سے بھی بڑھ کر اپراد کی پرشت مہمی بھی تیار ہونے لگتی ہے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا کیس لے کر آئے ہیں جس میں ایک پچاس ورشی پترکار جو کی اپنی ہی کمپنی کے مالک تھے اور اپنے سٹنگ آپریشنز کے لیے جانے جاتے تھے ان کے اوپر انہی کی کمپنی میں ایک اٹھائیس ورشی جونئر سہکرمی نے یون دوراچار اور پلاسکار کا آروپ لگایا اس کیس نے پورے دیش میں تہلکہ مچا دیا دفتروں کا محول اور اس تری پورش سہکرمیوں کے بیچ میں کیسا سمبند ہونا چاہیے یہ چرچہ کا سب سے بڑا وشے بن گیا اس کیس میں جو سب سے بڑی کٹنائی آئی وہ تھی تتھیوں اور گواہوں کی کمی پولس کے پاس صرف ایکیوزڈ اور وکٹم کے ہی بیان تھے یہ پتا کر پانا بہت مشکل تھا کہ آخر کون سچ بول رہا ہے اور کون چھوٹ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان دو راتوں کو ہوا کیا تھا اور زمین نسکل transforming کون چو ٹویک کون مان با iedo لیکن deuک اچھوٹ کون چھوٹ کون چون 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 بائی اور اگر وہ دچ پتے ہیں وہofہ우 ہے کون چون 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 چونہ کون appropri بن چون 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 پھター بائی ہمارے اور چاہتے ہیں ہمارے سے ڈالے توہر ہمارے میں بہت سے pernahہت vات ہے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شتنگ آپریشن کے جڑیے پورے تیز میں تہلکہ مچا کر برستہ چاروں کا بانڈہ پونڈنے والے دیش کے چانے مانے پترکار ورون ناکبال خودی کانون کے سکنجم میں فسنے والے ان پر اپنے ہی دھماکہ ویڈیو میکزین میں کام کرنے والی ایک محیلہ کرمچاری کے ساتھ شاریرک شوشڑ کا آروم لگایا گیا ہے یہ محیلہ کرمچاری جو کہ 28 ورش کی ہے ان کا آروم ہے کہ 50 ورشیہ ورون ناکبال نے اس محیلے کی شروعات میں اپنی ویڈیو میکزین دھماکہ کے لیے گوہ میں ایک سیمینار کا آیوجن کیا تھا جس میں دیش ویدیش کی جانی بانی ہستیاں موجود تھی اسی دوران ہوتل گرانڈ مارین کی ایک لفٹ میں انہوں نے ان کے ساتھ سیکچوال اسولٹ کیا حالانکہ ابھی تک پیڑیت محیلہ نے پولیس میں کمپلین درز نہیں کی ہے لیکن انہوں نے کمپنی کی ایم ڈی بیس میں ایمیل کا آدان پردان شروع ہوا جو میل ٹرائل ہمارے ہاتھ لگے ہیں اس خبر نے پورے دیش میں ہر کم پچا دیا ہے آج بھی مہیلائے اپنے ساتھ ہوئے دشکرم کے بات بھی پولیس کے پاس نہیں جاتی اور ورون ناکبال تو بہت بڑا نام ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس لڑکی کے کمپلینڈ درز نہیں کرنے پر سرکار اور گوہ پولیس اس ماملے میں کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں 3. ناکبالی کمپنی ہم پیش کرنے کوئی ساتھ ہوئے دیا ہے كی اس کے معلومے درستان سے میڈیا نکبال ہے درستان کوئی متعلق بھی مالو دیا ہے اس کوئی کھیک پیش کرنے ناکبالی میرے خلاف سازش راہے درستان ایمیلیس کے کپڑے میں نے پھارے ہیں نا پبلک کے سامنے وہ بدلہ لینے پر اتارو ہو گئے ہیں they want their revenge کسی کو نہیں چھولوں گا ایک لیت کو دیکھوں ہاں وارون پلیز کام دون یہ میں تو بہت سینسٹیو ہے ایسے معاملے میں سارے سیمپتی لڑکی کی طرف ہی جاتی ہے یو پلیز دونڈ واری ہم لگ اس کے لئے لیگلی فائد کریں گے سرمیہ سرمی پار کریں گے ہمارے باس کوئی کنپلینٹ بھی نہیں گئی ہمیں اپنی کاروائی شروع کریں گے ہم اتنے بڑے میٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے نیو ڈیلی سے ہمیں لیٹر بھیجا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انیویسٹیگیشن تراند شلو کرے سر ویسے دیکھا جائے تو اس کیس میں انیویسٹیگیٹ کرنے جیسا کچھ ہے نہیں میرا مطلب ہے اس لڑکی نے کہیں کوئی پولیس کمٹرنے کی سیدھا میڈیا میں دیں اس کا مطلب ہے یا تو وہ چیپ پبلیسٹی پانا چاہتی ہے یا پھر مسٹر ورون ناکپال کی ریپیٹیشن کو خراب کرنا چاہتی ہے ہی ایک شورٹ سر بڑے بڑے لوگوں کی نکھیل کسی ہے اس نے جانتا ہوں میں اور سچ کو سامنے لانے کے لیے ہمیں اپنی انویسٹیگیشن کرنے ہوگی ہم ایک سو موٹو نوٹیس کے زریے مسٹر ناکپال کے خلاف ایک کمپلینٹ ریجیسٹر کرتے ہیں اور اپنی جانس شروع کرتے ہیں لیکن سر وہ دونوں یہاں ایک سیمینار کے لیے آئے تھے اصل میں وہ دونوں دلی میں رہتے ہیں ہاں تو آپ لوگ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں جائیے ڈلی وہاں کے پولیس آپ کو ہلپ کرے گی کمپنی کے کانفیدنشل ای میلز میڈیا میں لیک ہونے کی وجہ سے یہ پورا معاملہ لوگوں کے سامنے آیا سب کچھ پوری طرح سے اُلچا ہوا تھا کئی سوال اٹ رہے تھے جہاں ایک طرف لڑکی نے ای میل میں شاریرک شوشن کی بات کہی وہیں دوسری طرف ورن ناکپال کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے خلاف رچا گیا ایک پولیٹیکل ٹرپ ہے اسے پسایا جا رہا ہے تو آخر سچ کیا تھا اس رات لفٹ کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہوا تھا سو او موٹو کے تحت گوہ پولیس نے اس ماملے میں اپنی تحقیقات شروع کر دی ورن ناکپال سے بات کریں وہ اوپس میں نہیں ہے سر کھبین گا ان کا ادر سر سر لیسن ٹو می سر آپ ایسے نہیں جا سکتے سر 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 میں نے کہا تھا آپ سے کہ وہ نہیں ہے آفیس میں ان کے اوپر ایک انٹرنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ ایڈیٹر ان چیف کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کے لیے آپ ہماری ایم ڈی میشش شروعہ سیوازتو سے بات کر سکتے ہیں آپ کی ایمپلائی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا اس نے پولیس کمپلینڈ کیوں نہیں ویل یہ تو آپ کو وہی بتا سکتی ہے ہمارے باس وارانڈ اس کیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایمیل سے ہیں آپ کو ہمیں سوپنا ہوگا ویسے اتنے کونفیدنشل ایمیلز میڈیا میں کسی لیگ ہو گئے کون ہے یہ لڑکی میڈیا میں اس کا نام ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن نہیں دی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس کا نام اور پتا چاہیے اس کا نام نکیتا سنگھ ہے اور انڈی ہے زیادہ بھی اندر رکھا ہوں بھی انگیتا سنگھے بھی انگیتا سنگھے سمید دارہ سنگھے اور استرسی曾 زیادہ بھی انگیتا سنگھے اور مستر ناکپال کیا ڈزیادہ سر یہ وہ گھر ہے ناکبال صاحب سے ملنا ہے صاحب ناکبال صاحب گھر میں نہیں ہے بیشنو کھ فون لگا ہوں صاحب صاحب کان گئے ہیں پتہ نہیں صاحب 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 فون نہیں اٹھا رہا ہے لگتا اتنی بڑی کانٹروورسی ہوئی ہے اس لئے سب سے کٹ کے بیٹھا ہے کٹ کے کیا صاحب چھپ کے بیٹھا ہے نہ بڑا کان کیا ہے تو در تو لگی گئی دشموک بلی اگر روتے ہوئے آکے یہ کہہ دے کہ شیر نے اسے پنجا مارا ہے تو سب اس کی بات ماننے یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے جب بھی کسی کانٹروورسی میں کسی بڑے آدمی کا نام جوڑتا ہے تو سارے لوگ اسے پہلے سے ہی دوشی ماننے لگ جاتا مجھے لگتا ہے کہ جب تک سارا سچ سامنے نہ آ جائے اب تک کسی کو دوشی ماننا ٹھیک نہیں ہوگا ایک کام کرو اس ورون ناکوال سے کانٹیکٹ اسٹابلیش کروں تک تب ہم نکیتا سن سے بوچھتا شروع کرتے ہیں سار گوہ پولیس سیو موٹو کے تحت ہمیں اس کیس کی انویسٹیگیشن کی آرڈرز ملیں آپ کے ساتھ ایتنا سب کچھ ہو گیا آپ نے پولیس کمپرین کیوں نہیں کی سامنے بہت تڑ گئی تھی ملڈیا میں ایمیلز لیکھ کر دے وقت آپ کو در نہیں لے سور میں نے وہ ایمیلز لیک نہیں کیے سی مجھے پتا تھا اسی ویڈن کو پبلک میں جب کسی مجھے گیلٹی سمجھے کہ کچھ مجھے بھروسہ نہیں کرے گا مکتا جی باتوں میں سچا ہے کہ جتنے شکر ملائی جائے اتنے بھروسے کی مٹھاتی ہے بیٹھیے اور ماتا ہی ہے کم کیا اور کیسے ہوا تو ہفتے پہلے کی بات ہے 7th November 2013 ہوا میں ہماری میکزین دھماکا کا سمینار تھا بہت بڑے بڑے لوگائے تھے the rich, the famous celebrities, bollywood stars, top politicians بہت بڑے لوگ تھے وہاں پر hollywood star mr robert بی آئے تھے ان کی بیٹی کارا کے ساتھ اور میرے رسپونسبلیٹی تھی کہ میں ان دونوں کا کھا لکھو 7th november کو ہم نے اپنے گیس کے لیے بہت بڑی پاٹی رکھی تھی mr robert اور کارا گیسٹ کے لیے بہت بڑی پاٹی رکھی تھی اور آفیسلی وہاں مستر ناکبار بھی تھی which one to robert about those the way they manage but that's the talent veron i've had the most amazing evening the honour is all mine thank you so much man i love india and the women good night good night joy good night bye see you good night good night good night not last an adult education teacher نے اپنی student سے کہا if a boy touches your upper body say don't okay اور اگر وہ neecher touch kare stop right guess what the student said what and she said teacher my boyfriend touch me both ways i said don't stop oh my god i've never laughed so much in my whole life elevator me nikita ji اگر کسی نے آپ کی ساتھ غلط کیا ہے تو وہ بتاتے ہوئے آپ کو شرمند کی محسوس نہیں ہونی چاہیے بلکی جس نے غلط کیا ہے شرمندہ اسے ہونا چاہیے محسوس ایلیویٹر میں he started touching me inappropriately میری پوری باڈی کو گندی طریقے سے چھو رہے تھے اور میں نے ان کو بولا پلیز سٹاپ میں نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی اور پھر تو اتینی دیر میں لیفٹ کا دروازہ ایک بار بھی نہیں کھلا نہیں سر تو مسٹر ناکپال نے پورس لیویل پر لیفٹ روک کے رکھا تھا میں نے کسی بھی طریقے سے ایک بارٹن دبائے اور جیسی ہی گراؤن لیویل پر لیفٹ کھلا اور دروازہ کھلا میں نے اپنا ڈگاہ میں تٹھایا اور پھا گئی وہاں سے that's it مجھے تو اس کلپ میں کچھ نظر نہیں آیا جس سے ایسا لگے کہ میں نے نکیدیا کے ساتھ کچھ غلط کیا come on can't you see کہ مجھے پھسایا جا رہا ہے اس کنٹری کے سب سے بڑے بیورکرات سب سے بڑے پولٹیشنز کو ننگا کیا ہے میں نے now those are trying to put this crap onto me target کر رہے ہیں مجھ کو وانا اگر کسی نے کی ہی نہیں تو آپ لوگ investigate یوں کر رہے ہیں نکیدیا نے جو کچھ بھی کھا ہے سب چھوٹ کہا ہے ارے اس کے عمر کی تو بیٹی ہے میری بیورکرات بیورکرات کیا جس اگری کیا 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 ملتا ہے ملتا ہے اس کی طرق در مدیشتر ہے احسان پیش شکبر کیونکہ جب محافظ ہماری سب بارت بیر مدیشت اس پر واقعی چاکا روڑ مدرد ویڈیو سب خارج کجا دا روڑ مدرد ملتی ہے کہ اگر بچی در عملی یہ کمپنی ہوتا ہے سنوڈی ہے تیارت بچی مجھے تو کیونکہ آج کے بعد تم مجھے آنکر نہیں بلا پا ہوگی آج کے بعد میں تمہارے لیے صرف ورون ہوں اور تم میرے لیے ایک ہاتھ وارکنی بیوتیبل گرل کمپنی بلید تیاری بیر ہمیم ہم لیے بیر صرف ورون ہم لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا دہا کہ وہ میرے ساتھی یہ کرنے کے میں نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن وہ آپ کے اوپر جھوٹ آلزام کیوں لگائے گی پیسہ بابر پوزیشن یہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے اٹھائیس سال کی عمر میں شیزا سینئر ایکزیکیٹیو میری وجہ سے اب اتنی کم عمر میں اگر کسی کو اتنا کچھ مل گیا ہو تو اس کی بھوک تو بڑے کی ہی نا واتس نیکس میری کرسی میری پوزیشن اگر کسی کیس میں پولس کے پاس پکتہ سبود یا چشمدید گواہ نہ ہو تو کسی بھی نتیجے پر پہنچنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے ایسے میں پولس پوری طرح سے وکٹم اور ایکیوزٹ کے بیان سے ہی یہ جاننے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہوگا اور دوشی کون ہے اور اس کیس میں بھی یہی ہو رہا تھا پولس کی تھیوری پوری طرح سے مسٹر ناکپال اور نکیتا کے بیان کے آنکرن پر ٹکی تھی یہاں تک کہ پولس ٹیم میں بھی اس معاملے کو لے کر الگ الگ رائے تھی سر جہاں اتنا دھوا ہے تو وہاں تو آگ ہوگی لیکن آپ کو دیکھر لگ رہا ہے کہ آپ کو ناکپال کی بات پر زیادہ تاسٹر ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں تمہیں لگتا ہے خیار میں خیار میں سکتا ہے جیسے چیل پر ہوں جانگ فکر میں چیل پر ہمارے ستافر کے ہمارے جب میں ہوتیل پانچی تو دیویا اور روزان میرے روم میں تھے وہ میرا روم شیئر کر رہے تھے نکی نکی what happened تو چل پولیس کے پاس ہم ابھی کب نگر تھے don't be a fool تو اپنا مو بند رہا you just resigned he is the Varul Napal کوئی چھوٹا موٹا آمی نہیں ہے وہ تیری جوگ تو گئی ہی وہ آگے گے ترا کریئر بھی کھا جائے گا نہیں میں نے جوگ کو رس پہ نہیں نا لوگی بہت میند سے یہاں تک بار جی اپنے ہاتھوں سے اپنے کاریر کو اٹھوات نہیں کروں گی نہیں کروں گی مجھے ارجن سے بات کر لیا اور پھر میں نے لندن میں اپنے بوئی فن ارجن کو فون کیا he also said the same thing کہ just resign and go back to delhi but i was very worried میں نے اپنے جاپ کو اور کریئر کو خراب نہیں کرنا جاہتی تھی so i decided to stay back اور تب ہی میرے فون پہ سٹھ وارون کا میسیج آیا یہ اس میسیج کا سکرین شوٹ ہے جو اس رات اپنے نکیتا سنگ کو بھیجا تھا اینجا past لیمی ایسپلین آفیسر ہم اپنے کام میں 24-7 ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور آز میں بھی کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ماحول میں مجھے وہ بوس ایمپلوئی والی فیلنگ نہیں رکھنی ہوتی اپنے آفیس کے اندر میرے آفیس میں تو ساری فیمل کلیگز ایسے جوکس انجوئے کرتی ہیں اور ایسے ہی جوکس اپنے میل کلیگز اور مجھے بھی بھیجتی رہتی ہیں کیا کلیگز ہے اس میں ہاں آفیس میں نوٹی جوکس ساکولیٹ کرنے کی ان کی آدت تھی اور آپ لوگ ان کی جوکس انجوئے کرتے تھے ہستے پہ ان پہ ایکچولی بوس کے جوکس پہ نہ ہسنا اس لائکہ کرائم کیونکہ سب پہ کیا رہے ہیں ان انکرمنز ان کے ہاتھ میں ہیں اس لئے ہم بھی کبھی کبھی پریٹین کرتے تھے کہ ہم ان کی جوکس انجوئے کر رہے ہیں just to be there in his good books ساتھ میں امبر کی رات کو کیا ہوا تھا اس رات نکی جب روم میں آئی تھی تو مطلب آپ لوگ انہیں نکیتا کی ایک طرفہ باتوں پہ یقین کر لیا یہ تو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ بول رہے ہو کسی وجہ سے وہ مسٹر ناکپال کو فسانے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ دونوں کی سمپاتی گین کرنے کے لیے آپ دونوں سے چھوڑ بول رہے ہو آپ لوگوں کیا آگتا ہے کیا نکیتا چھوڑ بول رہی ہے دونوں چھوڑ بہتا تھا مطلب آپ شکریہ 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 مقابل شکریہ آپ نے میری بات کا بھی دکھ جواب نہیں دیا ہاں میں وہی روکی تھی میں اپنی جواب اور کریئر کو رسپے نہیں ریلنہ جاہتی تھی میں ہی جاتی تھی کہ کوئی بھی وجہ سے میں فائر ہو جائے اور دیش ودیش سے اتنے امپورٹنگ لوگ آئے تھے اگر ان کے سامنے میں کوئی بھی سین کریٹ کرتی تو ہماری کنٹری کا گلت امپریشن جاتا کمال ہے آپ کے ساتھ ہاں اتنا کچھ ہو رہا تھا آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی ایسے اتنا کیا ایمپورٹنٹ کام تھا وہاں پر سر مجھے کہا گیا تھا کہ مسٹر روبرٹ اور ان کی بیٹی کائیرہ کام میں دھیان رکھو انہیں گھمانے لے کے جاؤں وہاں کوئی بھی گھما سکتا تھا ان کا خیال رکھنے کے لئے اوفیس کے کئی سارے لوگ وہاں موجود تھے پھر آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے لیکن آپ کے انہیں روکی رہنے کی کیا ذوقت سر کیونکہ وہ میری رسپونسبلیٹی تھی ہاں تو آپ یہ بول دیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہے آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں لڑکیاں یا تو ایکشن لیتے ہیں یا پھر اس انسان کی نوکری چھوڑ کے اس سے ہمیشہ کے لئے کانٹیک ٹوڑ دیتے ہیں تو کوئی بھی لڑکی اس انسان کو روز روز چکچاپ آفیس میں دیکھنا کیوں پسند کرے گی جس نے اسے مولیس کیا ہوں کیا کہنا ساتھو آپ کہ میں کوئی گلت کہانی بنا رہی ہوں ویسے جب کیا کہا ہے کیا کیا ہوں اگلے دن ہم سب نے ساتھ میں لنج کیا مسٹر روبرت تھے کائرہ تھے مسٹر ناکپا کی وائف مٹلاں آنٹی بھی تھی اور ہاں کی بیٹھی بھی تھی بانی یہ بہر طریقہ ہے تجول کے دونس میں جو بات رہاً خلال درہ بھی ایک بچاری ستفال یہ نہ یقیم سکتے میں شکر کر رہا ہے اور دنہ دوگا کہ میں رہ lasers خلال رہا ہے یہ انتپک pillars سیکھا ہے ٹوچھ لا finalement ہے نہیں لیکا ہم نے کہا پا کہے ٹ activated اس سے اپدی ہم روئی ہے اور آپ کو ان کو شرق کرنے کے درش اللہ چاہتی جس لوگ بوابیتا ہے واحد لک��ة عالتی پھر لنج کے بعد میں میںسٹر روبر اور کائیرا کو باد گumانی لے کے گئی اور پانچ برجے تک ہم لوگ ہوتل واپس آگیا تاہر تیر دوست میں پھر مستر ناغبال اس انسانت کے بعد ہم لوگ پہلی بار فیسے تو فیسے مل رہے ہیں ص指 اگر آپ کو کوئیے گوہ اس پاسی چیز کے ٹھیکی سے تھی پیر ہوتا ہے آہ تیر کبھی کے لئے جو لئے فیصہ ہوتا ہے مکی بتاہیوں اگر آپ کو پہلی اور روبر اور کائیر اور کتاعدہ ہمامر؛ سبب ملتے ہیں ایہ اصحافت امید ، ایک پیدا نہیں بھی اورگنیزر رب پر آجتے ہیں اس کا طور پر بتائید نیا ، سابب پوچھا کیسے اس بارتے ہیں کیونکہ پوچھتا ہوں کیونکہ میں کوئی دیکھنے یا اپنی اس کی اس نید دینا چاہتی ہے جیسے وہ مجھے جوب سے نکالے میں یہاں ہوں دیویاں میں کوئی رسول نہیں ہوں گے کوئی رسول نہیں ہوں گے یہ سارے کاراں ڈیویاں ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ کو سکتا ہے چاہتی ہے آہاں وہ روبرٹ کے روم کی کیس تمہارے پاس ہے نا ہاں گوڈ چلو اس کے روم میں چلتے ہیں کیوں آرے میرا پاس چلو اس کے روم میں رہ گیا ہے اییی تو کلک داد آرہ روبرٹ کے روم میں بھی نہیں ہے اسی لیے تو تم سے پوشا کہ کیس تمہارے پاس ہے اسی لیے تو کئی رہا ہوں کم آم کم آم میں لکے آتی ہوں اچھو کہ آل گے رہ گئے اوہ اوہ we'll go and get it together کم آم مو اچھو کہا اچھو کہ آجیں مhoe کو پوش کر رہا ہے آم نکی نہیں تمہیں اپنی جاگ پیاری ہے نا نہیں کہا یہ اللہ پہنچونکتا ہے اس حرکا وبعدσvert Etử ہم میرے ساتھ وہ ہی سب کیا اور اس بار وہ ڈرنک بھی نہیں تھے وہ نے بہت روکنے کی کوشش کری تھی لیکن وہ روک ہی نہیں رہے تھے وہ اس وہ اس جس ہم سیل پھنی اور پھر آپ نے کیا کیا ہاں سے نکلنے کے بعد میں نے دیویا کو فون کیا کتنے گھٹیا انسان ہے یہ شیح ہم دونوں کو جل سے جل یہ جب چھوڑ دنی چاہیے تو ہوتل جا دیویا ہشی روپن کو اور کارا کو بھاہر نہیں چاہیے تا پاگل ہوگی ہے نکی وہ پھر سے کچھ کرے گا وہ لوگا رہے میں باہر میں بھر کر نکی ہیں آپ ہیں مقدم ہی مقدم موسیقا ایس تیست ایٹ بانی ہاں صحیح نا چلنا باہر جا کے بات کرتے ہیں ارے بولنا چلنا باہر بات کرتے پیس کیا ہوا تو بولے گی ہلاو بانی نا 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 انت نکی نکی کیونکہ مجھے ایسا ہوں مجھے ایسا ہوں مجھے ایسا ہوں مجھے ایسا مجھے ایسا اکیتا اے ایسا ہوں مجھے ایسا ہوں اجیسا ہوں مجھے ایسا نقید ایسا ہوں ایسا ہوں ملتان مجھے ایسا ایسا ہوں تم ہونے ان میں جائے کہا تو ستاکتا ہے کہ آپ کے باتے ہیں کہ اس ملتا کیا ستا ہے یہ تفاعلیت نہیں ہے لیکن کہتا ہے لیکن کہتا ہے اور تو اس نقات کیا ہے کوئی کرتا ہے فارم اس کو ملتا ہے باتن اس لئے فارم روبرت حالتا تھا تو کال وید روبرت روبرٹ کیا کہہ رہا تھا تم نے مانی کو سب کچھ پتا کیا کیا؟ کیا؟ کیا اسے لیدئے؟ مجھے ایک روبرٹ کیا کہا مجھے اٹھلے چھوٹا پھر ٹھائی نکیتہ نے کہا کہ میرے ڈائیڈ نے اس کو اقیوز کیا تھا پر میرے ڈائیڈ نے مجھے سااف ساف کہا کہ اس نے کبھی نکی کے ساتھ ایسا کیا ہی نہیں So I don't know the truth آپ نے خود اپنی آنکھوں سے مستر ناکپال کو پہلے بھی ایسی حرکتے کرتے ہوئے دیکھا تھا ایسا آپ نے خود نکیتا سے کہا تھا دیکھئے سر میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں مجھ اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ یہ اس میسیج کا سکرین چھوٹ ہے جو آپ کے پتا نے نکیتا کو اس رات کو پھیجاتا اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کو لوک ماں میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں جب میں وہاں تھی نہیں تو میں کیسے بول سکتی ہوں کیا ہوا ہوگا اور کیا نہیں ہوا ہوگا اس کے بارے میں کیا ہوا اگلے دن میں نے مسٹر روبرٹ اور کائرہ کو اے پورٹ راپ کیا تب مجھے اپنے فون پہ مسٹر ناکپال کا میسیج آیا میسیج میں یہ لکھا تھا کہ میں وانی کو جا کے یہ کہہ دوں کہ اس رات کو جو کچھ پہ ہوا تھا وہ نشے میں کیا گیا مستی مزاگ تھا اڈرنکن بینٹر کیا وہاں کہی ایسا تھا سر انسان سے گلتی ایک بار ہو سکتی ہے بار بار نہیں میں مانتی ہو کہ اس رات کو ہم دونوں ڈرنک تھے but what about the other night we were both in our senses sir سچ بات تو یہ ہے کہ مسٹر ناکپال کو بہت گسہ آ گیا تھا کہ وانی کو سب پتا چل گیا تھا anyway مسٹر روبرٹ اور کائرہ کو جاپ کرنے کے بعد 16th november تک ہم دونوں کے بیچ میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوا 16th november کو مسٹر ناکپال نے مجھے میسیج کیا تھا سر ہی ٹائی ٹو سیکشولی ہیریس می پر انہوں نے اس بات کو بہت شگر کوٹیڈ وے میں کھوٹ کیا کہ وہ صرف ایک ڈرنکن بینٹر تھا کیا نشے میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے چوب بھول رہی ہے وہ شیز لائن آپ کے پاس اس کے ایکیوزیشن کے علاوہ میرے کے علاوہ کوئی سبوت ہے اینیتنگ اینی ویٹنسز کوئی سی سی تی بھی فوٹیج جہاں پہ میں اس کے ساتھ کچھ گلت کر رہا ہوں اور اینیتنگ ایلس پتہ نہیں کیوں کس کے کہنے پہ وہ یہ سب کچھ کر رہی اس کے فادر کے ایکسیڈنٹ کے بعد میں نے اسے سپورٹ کیا میں نے اسے جوب دیا اسے ٹرین کیا ٹرس کیا اس کے ساتھ کچھ گلت کرنا تو دور اس کے ساتھ کچھ گلت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا سر اگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ گلت نہیں کیا تو مجھے اپولوجی لیٹر میل کیوں کیا اینیوی سکسٹین نومبر کو میں نے پینل ہماری کمپنی کی امیدی میس شو باش روستر کو ایک ریٹن کمپلینٹ میل کی پر انہوں نے بھی میرا ساتھ نہیں لیا انفیکتھ پھو مسٹر ناکپال کی حرکت کو کور پک کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے کچھ بھی کور پک کرنے کی کوشش نہیں کی ہے پچس 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 میں نے مسٹر ناکپال پر کچھ ایلیگیشنز لگایا تھے جسے مسٹر ناکپال نے ایکسپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا تھا پھر بھی میں نے مسٹر ناکپال کو فوس کیا کہ وہ اس مہتر کو یہ ہی ختم کرے اور مسٹر نکیتا کو ایک اپالوجی لیٹر بھیجیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے کہ مسٹر ناکپال نکیتا کو ایک لیٹر لکھر اسے مافی مانگ لے رائٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سچوشن کو میں پروپولی ہینڈل نہیں کر پائی اور اس لئے میں نے ابھی ابھی اپنا ریفگنیشن لیٹر دے دیا ہے ڈیسیمبر دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ نے کام کاجی مہلاؤں کے لیے سیکشل ہرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ دوہزار تیرہ کو پارت کیا اس نئے ادینیم نے پرانے ادینیم وشاکہ گارڈلائنز کا ستھان لیا اس نئے ادینیم کے تحت وہ سبھی کمپنیز جن کے یہاں دس سے زیادہ کرمچاری کام کرتے ہیں ان کمپنیز کو اس ایکٹ کو لاغو کرنا آنے بارے ہیں لیکن ابھی ایسی بہت سی کمپنیز ہیں جنہوں نے اس ایکٹ کو لاغو نہیں کیا ہے نیومیمبر دوہزار پندرہ میں کیے گئے ایک سروے کے انسار لگبھت چھتیس پرتیشت بھارتی کمپنیاں اور لگبھت پچیس پرتیشت بھدیشی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک اس نئے ادینیم کے تحت اپنے آفیسز میں ان ہاؤس کمیٹیز نہیں بنائی ہیں مسیر ناکپال جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ نے ای میل پہ وہ اپولوجی کیوں بھیجی ریزن کیوں کیا میں نے اس گلتی کی معافی مان لی جو گلتی میں نے کیونے اور یہ میری سب سے بڑی گلت مجھے نکیتا سے معافی مانگنے کے لیے میری ڈی نے مجبور کیا اس رات جو کچھ بھی ہوا it was just a drunken banter nothing else اور اب نکیتا اپنے فائدے کے لیے اس بات کو اتنا بڑا بنا رہی ہے ہم نے نکیتا کے بارے میں بھی پتا کیا وہ آپ کے کسی بھی so-called دشمن کے کانٹیک میں نتھین ہے تو اتنا تو کلیر ہے کہ وہ کسی کے کہنے بھی یہ سب نہیں کر رہی ہے پھر تو یہ سب امیجن کر رہی ہوگی I really don't know what to say officer actually آپ کے باس میرے خلاف تو کوئی ثبوت ہے نہیں سیوائے اس اپولوجی کے اس لڑکی کو دیکھا ہے نہیں کوئر سے دیکھو ہاں کچھ دیکھا تھا اسے میں نے ہی چھوڑا تھا بہت پریشانی پھر میں نے اسے اس کے خودل چھوڑ دیا اور بس اس سے زیادہ مجھے کچھ دیکھتا ساتھ مومبر کی رات کو تم نے یہاں کچھ دیکھا تھا ناکو میڈم وہ چار دین جان کو بہت آفت تھی اتنی بھیڑ بھار اتنے لوگ اپنے کو کچھ نہیں مالو ناکو میڈم ناکو میڈم بہت 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 اتنی بہت کے بیٹا ناکویک را ہے یہ ساپ زائر ہے کہ اس راپ ناکویکا ناکویکاڈو نکیتا کو زبردی سی لا پچی چھا تھا آہ دشمک لیکن ناکپال نے نکیتا کو مولیسٹ کیا یہ ثابت کرنے کے لئے یہ فوٹے سفیشنڈ نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگے کہ اس راتھ لفٹ کے اندر کیا ہوا سر ایک اور بات نکیتا مس شوبہ اور ناکپال کے بیچ میں بہت سارے ایمیلز ایکسچینج ہوئے تھے سر نکیتا نے ناکپال پہ آروف لگایا شوبہ نے مسٹر ناکپال سے بات کی اور ناکپال نے نکیتا سے مافی مانگی سر میں نے سارے ایمیل سٹاڈی کی اور ایک ایسا ایمیل observe کیا یہ دیکھیں جس میں مسٹر ناکپال نے ایک انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے جس میں مسٹر ناکپال کے اکارڈنگ اس دن انہیں آفس میں اپنے اور نکیتا کے بیچ میں ایک بہت ہی سٹرانگ کنیکشن محسوس ہوا اپنے میل میں آپ نے آفس کے ایک گھٹنا کا ذکر کیا ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اس دن آپ کو ایسا لگا کہ آپ کا نکیتا سے کوئی سٹرانگ کنیکشن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوں آفسر نکیتا ایک بہت ہی شاہر اور انٹیجن لڑکی ہے اور اس بات کے لیے میں نے اسے ہمیشہ اپریشیئٹ کیا ہے اتنے وقت ایک ساتھ کام کرتے کرتے ہمارے بیچ ایک سٹرانگ بانڈنگ ہو گئی تھی جس لیکھ فرینس اچلی فرینس سے تھوڑا زیادہ آس نے میں نے موہ سے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن باڈی لانگویج کیا جنگ کی طرف سے ہم چین سے وہ مجھے دکتی تھی اپنی ہر بات ہر بات میرے ساست شایر کرتی تھی ڈی ورائی جنگ کی طرف سے بڑاڈیلشنشیپ ایمیشہ دیو تمہینڈ کے پیارہ سوڑوں 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 ہم ایم ہم سوڑوں ام کچھ مجھے این مجھے ایک ایمین کامیشتر ہے؟ ایمین کامیشتر ہے ہم کچھ سوچ آیا کیا سوچ رہے تھے یہی ب Ramage شwer ہوتے ہیں ایسا ایسا زیادہ ہوتے ہیں میرا جان ہے کب کچھ اپنے رہتے ہیں ملتاً آپ ساتھی کہ communicرboom نہیں چلتا انتظار مگاهن سوف اید مرحبت مگاهن but you too have your own repn in your life Mithila aunty loves you so much I also love her very much but I guess it's okay to love more than 1 person in your life ملتا چیز ہے ہماری ٹھیک ہے تو ملد آمین؟ نابت ہے ملد آگیا ایسا لید مطلقا ہی طرح انجابی اونسے تمام تو پیچھو چھوجد برام لعنی حقید تمام veh requests تمام خوامن ملد آمین ایسا ہی ملد آمین ایسا جو فضا ملد آمین من کجھو امان وزیرا مجھے پرمیشن کے تمہارے شریر کو چھوے تو کسا لگے گا it's the most disgusting feeling for any woman I don't understand کسان جانور کیسے بن جاتا ہے in minutes but ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے سیلائے سوسائیٹی میں they have no bloody right to live with us she's absolutely right میں ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہوں اور ہم دونوں کے بیچے ایسی بات ہوئی بھی تھی لیکن اس شام کو نہیں ہاں اس سے پہلے کئی بار یہ بات ہو چکی офیسر میرا پورا آفیس جانتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے کتنی نفرت کرتا ہوں look at me today آج میں خود سیکشوال ہیرسمنٹ کے کیس میں آپ کے سامنے ہیانا بیٹھا ہوں مسیر ناکپال اگر آپ نے اس رات نیکیدہ کو ہیرس نہیں کیا ہوتا تو آج بالکل آپ یہ آنے ہوتا میں نے اسے ہیرس نہیں کیا she was drunk and so was i اور جو کچھ بھی ہوا وہ مسی مزاق میں ہوا کس ٹائپ کا مزاق تھا آپ اتنے نشے میں تھے کہ آپ کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھے کہ وہ آپ سے منا کر رہی ہیں بار بار آپ سے نہ بول رہی ہیں please try to understand اتنا بے بکوف نہیں ہونا اس کی نا اتنی مائل تھی کہ مجھے تو ہاں ہی لگ رہے تھے I thought she was playing around with me اگر وہ واقعی یہ سب نہیں چاہتی تھی تو مجھے تھپڑ مار دی تھی کک مار دی تھی اور چلی جاتی ہی ماں سے اور اسے یہ سب نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا سر اگر وہ سٹینجر ہوتے تو میں یہ سب کرتی but he's like an uncle to me I was worried about his reputation in fact مجھے لگا وہ نہ صرف مجھے تیز کرنے کے لیے کہہ رہی اور اس سے پہلے بھی تو ہزاروں بار میں اس کو تسکر چکا ہوں in fact sexual jokes exchange کر چکے ہزاروں بار and she used to equally respond she used to enjoy it thoroughly اگر اسے باقی پسند نہیں تھا تو وہ سٹونگلی objek کر سکتی اگر آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اسے سیکشولی حریص کیا ہے تو it's just a bad judgment on my part bad judgment میں سٹونگلی نہ بول رہی تھی میں بار بار منا کر رہی تھی اس نے کبھی مجھے منا نہیں کیا she was interested in me اور مجھے لگا اس نے اس نے نہ مورل ڈیلیمہ کی وجہ سے کر دیا وہ میری بیٹی کی دوست ہے اس کی باپ کی عمر کا ہوں وغیرہ وغیرہ اچھت میری ہی گلتی ہے کیونکہ میں نے پہلے منا نہیں کیا جب وہ بے ہوتا جوکس بھیج رہے مجھے وہ پاورز بھیج رہے تھے سیکشول کمنٹ کر رہے تھے ویمین کی اوپر تب میں نے کچھ کہا نہیں that is my fault اچھا ٹھیک میں مانتی ہوں کہ اس رات وہ ڈرنک تھے اور انہیں سمجھنے میں گلتی ہو گئے but what about the next day he was in his senses the next day so that this bad judgment نہیں ہے he is a bad liar i didn't expect this to be bad میں نے ریپ نہیں کیا ہے it was not a rape مسٹر ناکپالہ کو نوٹی جوک سُلایا کر دے تھے yes almost every day اور آپ ان کے جوکس پہ ہستے تھے صرف میں نہیں آفسس کے سارے لوگ ہستے تھے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم انہیں کوئی انوٹیشن دے رہے ہیں یا پھر صرف اس لیے کہ جب ایک فیمل کلک اپنے میل کلک سے کوئی ایڈل چوک شیئر کرتی ہے تو میل کلک کو اسے سیکشولی حراس کرنے کا یا ریپ کرنے کا لائسنس مل گیا ہو کیا آپ نے مسٹر ناکپال کو کبھی بھی کوئی ایسا ہنٹ دیا جس سے انہیں یہ لگے کہ آپ ان میں انٹرسٹڈ ہیں نو سرٹینلی نوٹ ہم نہیں جانتے کہ اس کیس کا اصل سچ کیا ہے کیونکہ ان دو راتوں کو اس لفٹ کے اندر کیا ہوا تھا یہ سچ آج بھی نکیتا کا بیان بنام مسٹر ناکپال کا بیان ہے لیکن نکیتا کا بیان اس ہوتل کے سی سی ٹی وی فوٹیج دھماکہ کی ایم ڈی مسٹوہ شریفاستف اور نکیتا کی کلیگ دیویا اور روزین کے بیان اور مسٹر ناکپال دوارہ نکیتا کو بھیجے گئی سندی جنک میسیجز اور ارپالوجی ای میل ان سب کی بنا پر گوہ پولس نے مسٹر ورن ناکپال کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 354 اے شاریرک شوشن کے لیے 376 بلاتکار کے لیے 376 سب سیکشن 2 کے اپنے سے نیچے عودے پر کام کرنے والی مہلہ کے ساتھ شاریرک شوشن اور بلاتکار کے لیے آئی پی سی کی دھارہ 376 سب سیکشن 2F رشتہ دار گارڈین یا شکشک ہونے کے ناتے یا پھر ایسا کوئی بھی انسان جس پر پیڑیتا پوری طرح سے بھروسہ کرتی ہو اس کے دھارہ بلاتکار دھارہ 376C sexual assault by a person and authority دھارہ 354 assault اور criminal force to a woman with intent to outrage her modesty دھارہ 341 wrongfully restraining a person دھارہ 342 wrongfully confining any person مسٹر ناکپال کے خلاف ان سبھی دھاراؤں کے تحت کیس درج کیا گیا ہے یہ کیس اب بھی ٹرائل میں ہے اس کیس میں سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانا عدالت کے لیے بھی بہت بڑی چناؤتی ہے ہم ایک پرش پردان سماج میں رہتے ہیں لیکن مہلائیں بھی دھیرے دھیرے ہر شیطر میں اپنا ورچس وقائم کر رہی ہیں جو کی واقعی میں تاریخ کے قابل ہے اور ساماج ایک بدلاؤں کی نشانی ہے ہمیں اس سچ کو اپنانا ہوگا اور اپنے آپ کو بدلنا ہوگا دوسری طرف مہلائوں کو بھی اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ آفس میں اپنے پرش سہ کرمیوں یا بوس کے ساتھ سامنجس سے بڑھانے کے لیے غلط باتوں کو سہنا یا نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اشلیل مزاک غلط طرح سے چھونا یا غلط اشارے اس بات کا ورود کرنا چاہیے تاکہ غلط وقتی کو بڑھاوانا مل سکیں صرف اپنی نوکری کو بجائے رکھنے کے لیے انہیں کچھ بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ گائیڈ لائنز اور کمپنیز کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ایسی کسی بھی کٹنائی میں مہلاؤں کے نوکری کو سرکشت رکھنے کا کام کرتے ہیں مہلاؤں اور پرشوں کے بیچ کا سنبند بہت نازک ہے اس لئے سبھی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے مہلاؤں کو دھیان نکھنا ہوگا کہ وہ غلطی سے بھی کسی پرش کو غلط سنکیت نہ دیں اور پرشوں کو مہلاؤں کے پرتی سنبیدن شیل ہونے کی ضرورت ہے اسی وچار کے ساتھ اب میں عنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شونی شونی سبک ایک کو سیکھ ہم سب جہ